ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عبرار علیہم چشتیاں ٹو مری سولو بائک رائٹ سیریز کی ایک اور اپیسوڈ میں آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں اگر آپ یہ سیریز فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ہماری اس سیریز کی سیکنڈ اپیسوڈ ہے میں نے اپنا سفر چشتیاں سے شروع کیا تھا اور لاہور پہنچا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی تک نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں آج میں لاہور سے اپنا سفر شروع کر رہا ہوں اور آج کی ڈیسٹینیشن ہے اسلامباد آج کی سفر میں میرا ساتھ دے رہا ہے میں خود اور میری بائک ہونڈا سی جی ون ٹو فائیو سپیشل ایڈیشن آج میں کور کروں گا تین سو پندرہ کلومیٹر گوگل میپ کے اکارڈنگ پانچ گھنٹے چالیس منٹ لگیں گے لیکن مجھے سات سے آٹھ گھنٹے لگنے والے ہیں ٹائم ہو گیا ہے صبح کے اچھے اور میں نکل رہا ہوں جے بلوگ جہو ٹاؤن لاہور سے صبح کی وائبز ہی کچھ الگ ہیں لاہور کی صاف کھولی سڑکیں اور تھنڈی ہوایں ویلکم کہہ رہی ہیں اور یہاں آپ آفیس ٹائم کے پاس پاس میں آؤ تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی امپوریم وال کو کراس کرتے ہوئے جیون مارکٹ والے سگنل سے کنال روڈ پہ چڑھیں گے کیا بات ابھی کنال روڈ کی خوبصورتی دین نے ٹائفک میں کبھی بھی ایسی نہیں دیکھتی اوہ یاد آیا کل کی تو سٹوری ہی نہیں سنائی آپ کو اگر آپ نے پریویس اپیسوڈ دیکھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ سائیوال کے آگے وڈیو نہیں ہے سین یہ ہوا کہ میں نے اکاڑے میں ایک دوست کے پاس ناشتہ کرنا تھا تو سائیوال بھائی کے پاس کے بعد کبھی اس کی کال آ رہی ہے اور کبھی میں اس کو کال کر رہا ہوں اس چکر میں وڈیو بنی نہیں بھائی لیکن جو ہوا وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں پاکڑا پہنچ کے میں نے ناشتہ کیا ہے اور پھر دوست کے پاس ہی رک گیا ریسٹ کے چکر میں ریسٹ اور گپ شپ کے چکر میں دھائی تین گھنٹے گزرگے پتا ہی نہیں چلا اور جب اندازہ ہوا تو دپیہر ہو چکی ہوئی تھی اور دپیہر میں گرمی کا سنڈرل پنجاب اور ساؤت پنجاب کے لوگوں کو اچھی طرح سے اندازہ ہے اگست کا مہینہ دپیہر ساڑھے بارہ کا ٹائم اور اوپر سے ریڈنگ سوٹ ریڈنگ سوٹ پہننے کے بعد تو آپ کو سانس بھی نہیں آتا خیر جب میں وہاں سے نکلا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وڈیو بن رہی ہی ہے یا نہیں بن رہی میں نے تو بس لاہور پہنچنے کی کی رستے میں میں پھول نگر کے پاس ایک جگہ رکا وہاں میں نے چائے پھی اور ایک گھنٹہ رس کیا کیونکہ تب تک گرمی نے بینڈ بجا دی تھی ساڑھے تین بجے کے قریب میں لاہور پہنچنے کیا تھا لیکن حمد بالکل بھی نہیں تھی اس لئے نہایا اور سو گیا آج کا سفر جیوٹی روڈ پہ ہوگا اگر کسی کو جیوٹی روڈ کی فل فارم پتا ہے تو کمیڈ میں منشن کریں دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو جیوٹی روڈ کا پورا نام پتا ہے آج جن بڑے سٹیز کو میں کروس کرنے والا ہوں ان میں ہیں شیخوپورا گجران والا گجرات جہلم اور خاری ہیں یہ جو آپ اوپر کنٹینیوز فلائی آور دیکھ رہے ہیں یہ لاہور میٹرو بس کا ٹریک ہے بس والے دے کام تسی چیک کرو روڈ دے ویچ کھلار شاڑی ہے یہ ہے ازادی فلائی آور لغوریو دستو صحیح کہہ رہے ہیں ازادی فلائی آور آ یا ازادی چوک فلائی آور آ گجران والا سے اراؤنڈ 20 کلومیٹر پہلے بائیک ہو گئی تھی پینچر اور اردگیرد کوئی پینچر روپیئر شاپ بھی نظر نہیں آئی ویسے تو کمپلیٹ پینچر پیٹ ساتھ لے کے گیا تھا لیکن کیونکہ کبھی پینچر لگایا ہی نہیں تھا اس لیے تائری نہیں کھلا اور ٹیوب بھی نہیں باہر نکلی خیر تھوڑی در کوشش کرنے کے بعد یہ ایک لوکل سے پتہ کیا تو پتہ چلا تھوڑا آگے پیٹل کام پہ ٹائر روپیئر شاپ ہے میں نے ٹول اٹھایا اور ہینڈ پمپ سے ٹائر میں ہوا بھری اور پٹول پمپ پہ جا کے پینچر لگوایا ٹائر کھلا تو پتہ چلا کہ کھڑوں میں لگنے کی وجہ سے جو ٹیوب ہے اس کا جوانٹی لیگ ہو گیا خیر ٹیوب روپیئر کروائی اور اپنا سفر کنٹینئی گیا گجرات بائی پاس پہ ٹرک ہوتل ہے یہاں پہ ناشتہ کیا کھانا ان کا ایوریج تھا لیکن چائے بلکل ہی فاری تھے ایک گھنٹہ بریک کے بعد یہاں سے دوبارہ ٹریول شروع کیا دینہ سے چند کلومیٹر پہلے ایک ٹرک ہوتل پہ رکا تھا یہاں میں نے چائے پیئے چائے یہاں کی اچھی تھی ایک گھنٹہ ریس کے بعد نو ریڈی ٹو ہٹ دا روڈ اگین دینہ سٹی میں انٹر ہو گیا ہوں اگر میرپور زاد کشمیر کو جانا ہو تو یہاں سے رائٹ سائٹ کی طرف رستہ جاتا ہے آلڈو کا کلر چیک کریں بڑا ہی جنیک کلر کرویا ہوا ہے دوپہر میں دھوپ میں جب چمک رہا ہے تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ میں پہنچ گیا ہوں ٹھہر کی ٹول پلازا یہاں سے نیکس ٹیٹی جو آئے گا وہ ہے سحاوہ اور گوجر خان یہاں سے جو ہے وہ اکیس کلومیٹر ہے اور راولپنڈی سکسٹی سیون ستاسٹھ کلومیٹر ہے اس ٹائم میں پہنچ گیا ہوں پاکستان یوتھ ہسلز اسلامباد میں میں نے اپنا سفر آج صبح چھے بجے لہور سے شروع کیا تھا اور دو بجے میں یہاں ہسل پہنچ گیا ہوں ٹوٹل مجھے آٹھ گھنٹے لگے ہیں جس میں میں نے چار سٹاپس کی ہیں گرمی تو بہت تھی لیکن پھر بھی سفر الحمدللہ بہتر ہی رہا یہ ہوسٹل آپ پرامارکٹ اسلامباد میں ہے اب باری ہے روم ٹوور کی چلیے آپ کو اپنا روم دکھاتے ہیں یہ کیونکہ ہوسٹل ہے اور آپ کا بھائی سولو ٹریول کر رہا ہے اس لیے میں نے صرف ایک بیٹ کے چارجز پہ کی ہیں یہاں آپ کو روم شیئر کرنا پڑتا ہے لیکن ابھی ویکنسی تھی اس لیے میں نے ریکویسٹ کر کے ایک سپرٹ روم لے لیا اپنے لئے ان کو دور میٹری رومز کہتے ہیں ہر روم میں چھے بیڈ ہوتے ہیں ایسی این رومز میں نہیں ہوتا دو بریکٹ فینز لگے ہوتے ہیں دروازے کے ساتھ ہی اس روم کا اکلوتا ایک سائٹ ٹیبل ہے جس کے اوپر ایک جہنماز رکھا ہوا ہے اور ایک دراز ہے آپ چھوٹے موٹی اپنے کوئی چیز رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اوورال یہ ایک ڈیسنٹ پلیس ہے ایک بیچولر کے لیے یا لڑکوں کے رہنے کے لیے سپیشلی گروپس کے رہنے کے لیے ایک بہت اچھی بہت نائس اور بہت ڈیسنٹ جگہ ہے ابھی جو اس حصول کا رینڈ چل رہا ہے وہ ہے بارہ سو پچاس روپے پر بیڈ فار نون میمبرز اور میمبرشپ ہولڈرز کے لیے گیارہ سو پچاس روپے پر بیڈ ہیں میمبرشپ کی جو فیس ہے وہ ہے چھ سو روپے پر اینم یہاں سال کی میمبرشپ ہوتی ہے اور اس کے چھ سو روپے چارجز ہیں یہ جو ہے یہ ہمارے روم کے باہر کا کوریڈور ہے یہ سامنے دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں واش رومز اس میں کمورڈ فلش دونوں طرح کی سیٹس اویلیبل ہیں اور یہاں نہانے کے لیے جو بات رومز ہیں وہ سیپریٹ ہیں یہ سارے ڈور میٹری رومز ہیں اور سامنے لاسٹ میں جو ہے وہ کیچن ہے اور اس کے برابر میں بلکل ساتھ ڈائنی ہال ہے یہ والا فلور اور نیچے والا فلور اس پہ سارے ڈور میٹری رومز ہیں یعنی شیئر بیسیز پہ جو رومز ہیں وہ رومز ہیں لیکن جو ٹو فلور ہے وہاں پہ فیملی رومز ہیں فیملی رومز کسی بھی فائیو سٹار اوٹل سے کم نہیں ہیں میں وہاں پہ بھی رک چکا ہوں روم سرویس ہے ایسی ویلیبل ہے فیملی رومز میں اٹیج واش رومز ہیں ایلی ڈی ہے جنی فائیو سٹار اوٹل میں جتنی بھی فسیلٹیز ہیں اگر اس ہسٹل میں رک چکا ہے تو کانڈلی اپنا اپنا ایکسپیرینس جو آیا وہ کمنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں ختم آپ لوگوں سے گزاری شاہ کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس اپسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ